بسم اللہ الرحمن الرحیم مَمْ مَلَا عَيْنُهُ مِنْ حَرَامِ مَلَا اللَّهُ عَلَى يَوْنِ قِيَامَا جس نے اپنی آن حرام سے بھری اللہ تعالیٰ روز قیامت یعنی قیامت کے دن اس کو آگ سے بھرے گا اس کے پیٹ میں حرام جزا نہ جائے یہ گناہ کا بھی رہی ہے حضور نبی کریم مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ پر آیا اذا بقعت لقمت من الحرام بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا فی بطن ابن آدمہ لعنوز قدو ملکن فی الارضی والسمائی مادامت تلک اللقمت فی بطنی ہی وئن مادا علا تلک الحالتی وماواہ جہنم زمین و آسمان کا ہر پرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مرا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ حرام کھانے والے کا حال ہوگا جانے میں حرام دست دراز نہ کرے کبھی حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ پڑھائے بلکہ حتر ممدود اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف پڑھے حضرت کعب بن احنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محر پیدا پڑھایا اس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اس میں وہی داخل ہوگا جس کے ساتھ میں حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوفِ الہی کی وجہ سے خوفِ خدا کی وجہ سے اسے چھوڑ دے اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی ناکرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعتوں خوشنودی میں رہے عالموں اور نیکوں کی طرف حرکر کرے عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ریاکاری و منافقت سے بستہ رہے اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے متعلق اس شاہد خدا بردی ہیں والآخرتو عِنَّا رَبِّكَ دِلْحَدَّقِیدِ اور تیرے رب کے نزدی آخران تکنے بہنے کے لئے ہیں دوسری آیتِ کریمہ میں یوں انشاء فرمایا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ بِمَقَامٍ امِن بِشَقْ مُتَّقِی عَمَدْ بَالِ مَقَامٍ گویا خورا بندِ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہی جوز متعلق پریزدار قیامت کے دن دوزر سے چھڑکارہ پائیں گے اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت کا امید بارد ہے اور اس سے مایوس وہ امید نہ رہے اللہ تعالی شاہد خواہدہ ہے لَا تَقْنَكُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو پس اللہ تعالی کی عبادت کرے برائے کے کاموں سے مو موڑے اور اللہ تعالی کی طرف ہم تن متوجہ رہے